بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربك الذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربك ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا بہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ ہفتہ نمبر ساتھ ہے اور ویڈیو نمبر تین ہیں یہ چاروں جماعتیں اور اسلامیت کا پیرڈ ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی سابقہ ویڈیو ویڈیو نمبر دو اور ہفتہ نمبر چھے ہیں یونٹ نمبر تھری عداب و اخلاق جس کا عنوان غرور تھا پڑھ چکے ہیں جس سے وابستہ ہم نے پڑھا اس میں مشکی کام کیا ہم نے کیا آپ کو معلوم ہیں سوچیں اور بتائیے اور ہم نے اس میں صحیح غلط کے جواب بھی کریں مشکی کام بھی کیا اس سب سے ہمیں استفادہ حاصل کر چکے ہیں آج ہم یونٹ نمبر تین کے سبق نمبر دو جس کا عنوان محنت کی عظمت ہے جس کا مقصد محنت کی عادت ڈالنا اور فائدے بتانا ہے آپ اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں جو طالب علم زیادہ محنت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اچھی گریڈ حاصل کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز تو بہت ہوتے ہیں مگر کوئی ڈاکٹر انتہائی جفاکش اور اماندار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ مریضوں کی جان بچاتے ہیں اور اس سے مریض بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اسی طرح سے کسان کی مثال لے لیں کسان جو ہے وہ زیادہ محنت کرتا ہے تو فصل بھی زیادہ تیار کرتا ہے جس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ زیادہ منافع بھی کماتے ہیں اور وہ اپنے ہی لوگوں میں جو اپنے ہی ساتھی ہوتے ہیں اس کے کسان ساتھی ان میں مقبول ہو جاتا ہے تو یہ جو ہو گئی محنت کی عظمت محنت کی ہے اس کے بعد عظمت اسے اس کی پیسے کی شکل میں مل رہا ہے اور اس کے مقبول ہونے کی وجہ سے اسے مل رہا ہے تو یہ ہو گئی محنت کی عظمت تو اسی طرح سے ہماری محنت جب ہم کریں گے تو اس میں عظمت بھی ہوگی محنت کریں گے تو اس کا کیا ہمیں صلاح بھی ملے گا جس طرح سے آپ پیپر میں محنت کر کے پیپر دیتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ کیا آتا ہے جب آپ محنت کر کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا گریڈ بھی اچھا آتا ہے آپ ہمیشہ اچھے بھی آتا ہے کلاس میں بھی اسی طرح جب آپ کام کرتے ہیں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں پر جب ٹیچر کا لیکچر اچھی طرح سن رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پیپر کے دنوں میں یاد بھی رہتا ہے اور وہ لیکچر ہی کچھ آپ کے دماغ میں آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے جس میں اگر آپ کے پاس سوال و جواب بھی آتے ہیں تو آپ اس میں سے دے سکتے ہیں وہ سب آپ کی محنت ہی ہوتی ہے اور عظمت آپ کو مل رہی ہوتی ہے آپ کی گریڈ کی شکل میں تو یہ ہوگئی محنت کی عظمت آج ہم پڑھیں گے محنت کی عظمت آئیے ہم بلم خانی کر لیتے ہیں میں آپ کو یونٹ نمبر 3 اداب اخلاق کے بارے میں اپنی صاحب کا ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اداب اخلاق کیا ہوتے ہیں اب ہم پڑھیں گے محنت کی عظمت اس کا مقصد کیا ہے محنت کی عادت ڈالنا اور اس کے فائدے بتانا عدیل اسکول سے گھر آیا تو دیکھا کہ امی کپڑے دھو رہی ہیں عدیل نے کہا امی آپ کپڑے مرد ہوئیں مجھے اچھا نہیں لگتا جب ماسی آئے گی تو اس سے دھلوا لیجئے گا امی کیوں بیٹا اس میں کیا برائی ہے عدیل کیوں کہ یہ نوکڑوں والے کام ہیں امی بیٹا اپنا کام خود کرنے سے انسان نوکر نہیں بن جاتا اور کیا نوکر انسان نہیں ہوتے عدیل خاموش ہو گیا امی بولی بیٹا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب ہمیں سکاتا ہے کہ محنت کرو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم نے نبی ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بھی کام کیا ہے اور دوسروں کا بھی پھر ہم تو عام لوگ ہیں عدیل نے پوچھا امی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کام کرتے تھے امی بولی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہت مہنتی تھے جب وہ بارہ تیرہ سال کے تھے تو بکریاں چراتے تھے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت پر جاتے تو ان کی مدد کرتے تھے اپنے ہاتھ سے بکریاں کا دودھ نکالتے اور پڑوسیوں کے کام کرتے تھے نبی بننے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے دھوتے اور انہیں سی لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے پھٹ جاتے تو خود مرمت کر لیتے تھے اپنے ہاتھوں سے کمرے کی جھاڑو لگا لیتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ سے کام کرنا بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ محنت کرنے میں شرم نہیں بلکہ بڑھائی ہے جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اینٹ اور گاڑا بھی اٹھایا اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام کرنے سے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم سے الگ نظر آؤں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ سب کام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کریں خود اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے محنت کرتا ہے عدیل بولا امی میں سمجھ گیا آئندہ میں بھی اپنا کام خود کروں گا امی بولی شاباش بیٹا ایک مشہور حدیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محنت کر کے رزق حاصل کرنے والا اللہ کا دوست ہے یہ جو حدیث ہے محنت کر کے رزق حاصل کرنے والا اللہ کا دوست ہے اب آگے بڑھتے ہیں محنت کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے کیونکہ محنت کرنے والا بڑا انسان ہوتا ہے اور محنت کرنے سے ترقی حاصل ہوتی ہے دیکھیں اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو محنت کے طریقے مطلب محنت پتہ چل گئے کہ محنت ہمیں کرنی چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محنت کرتے تھے اور محنت کرنے میں ہی کامیابی ہے محنت کرنے سے ہی ہمیں ترقی ملے گی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں محنت کرنی چاہیے گھر میں بھی کوئی بھی کام ہو تو آپ یہ نہیں کہ آپ اپنے چھوٹوں سے کروائیں کوشش کریں کہ اپنا کام خود کریں ہمیں اپنے نبی کی کیا کرنا ہے ہمیں نبی کی پیر بھی کرتے ہیں ہم تو انہی پر ہی چلیں گے کس طرح سے چلیں گے ہم ان کی جو بھی کرتے تھے وہ اپنا تمام کام خود کرتے تھے اپنے کپڑے دھوتے اپنے کپڑے سیتے تھے جوتوں کی مرمت بھی خود کرتے تھے تمام کام خود ہی کرتے تھے تو ہم بھی کیا کریں گے اپنا تمام کام خود ہی کریں گے یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنی ممہ کو کہیں چھوٹے بہن بھائیوں کو بھولیں تو تمام کام خود کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے پیپر کی تیاری بھی ایسی ہی کرنی ہے جب آپ سن رہے ہیں ابھی آپ کی ویڈیو کلاسز ہو رہی ہیں تو آپ اس میں جو بھی کچھ سن رہے ہیں لیکچر کے دوران تو آپ اس کو کیا کر لیں گے آپ محنت اس طرح رہے گے آپ کو یہ تمام لیکچر آپ خود لکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے ذہن میں یاد بھی رکھئے کہ آپ کو جو بھی چیزیں بتائی جاری ہیں اس پر عمل کیا جائے تو اسی طرح سے کیا ہوگا آپ کے پیپر میں آپ کو ریزرڈ بھی اچھا آ جائے گا اب آپ نے مشکی کام کی جانب بڑھتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے جب یہ پورا چپٹر آپ اس کی تدریس ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے اس کا سوال آپ کے پاس ہے آپ کو اسکول کی طرف سے جو کانٹنٹ سولوشن مہیا کیا جائے گا اس میں آپ کو دیکھ کر اپنی کافی میں کام منتقل کرنا ہے تو یہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کیسے کام کرتے تھے جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے یہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس کے بعد سوچی اور بتائیے اس سبب کو پڑھنے کے بعد آپ اس کو سوچی اور بتائیے سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ امتحانات کی تیاری میں محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اگر ہم امتحانات کی تیاری نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے محنت کرنا اس کی عظمت آپ کو کامیابی ہے آپ کی اس کے بعد آپ کے پاس سرگرمی آتی ہے محنت کے فائدے محنت کے فائدے آپ اپنی کافی میں اس کی سرگرمی کی ہیڈنگ سرگرمی کی ہیڈنگ اس طرح لکھیں گے سوال لکھیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی بورٹ پر بھی بتا دیتی ہوں آپ کس طرح سے اپنی کافی میں کام کریں گے اسی طرح ہم آپ کو بورٹ پر بتاتے ہیں کہ آپ کو یہی کام اپنی کافی میں کس طرح منتقل کرنا پہلا آپ سبق کا ٹائٹل پہ یونٹ نمبر تھیری لکھیں گے محنت کی عظمہ جس طرح سے آپ کو یہاں دیا ہوئے پھر آپ سوچی اور بتائیے سے سٹارٹ کریں گے شروع کریں گے سوچی اور بتائیے سوچی اور بتائیے میں آپ کے پاس ہے اگر ہم امتحانات کی تیاری میں محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اگر ہم امتحانات کی تیاری نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے یہ تو اور سوچی اور بتائیے دو کوششن یہ آپ کے لئے ہوتے ہیں یہ آپ کو ایسے بھی پتہ ہوتے ہیں یہ جنرل کوششن ہے کہ آگر ہم انتحانات کی نہیں تیاری کریں گے تو کیا ہوگا کامیاب نہیں ہوں گے اسی طرح سے آپ کے پاس کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس کیا آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ وآلہ وسلم کیسے کام کرتے تھے ہوگئے سوچی اور بتائی اور کیا آپ کو معلوم ہے اب آپ کے پاس سرگرمی ہے آپ کے پاس محنت کی عظمت پر مختصر نوٹ تو یہ محنت کی عظمت پر مختصر نوٹ ہے محنت کے فائدے یہ آپ کے ہوگئے سرگرمی محنت کے فائدے محنت کے فائدے کے آپ ہیڈنگ لکھیں گے اس کے بعد محنت موسیقی 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 ہیں وہ اپنے عزا یہ جتنی ساری ہماری جسم کی چیزیں ہمارے پارٹ ہوتا ہے ہمارے عزا عزا کا استعمال کرے اگر کوئی شخص کام نہیں کرتا تو وہ سست ہو جائے گا لوگ اسے بوجھ سمجھیں گے آہستہ آہستہ وہ پورے معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے محنت کرنے والا خدا کا دوست ہے تو یہ آپ کو محنت کے فائدے پر مختصر نوٹ ہے اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس سوال و جواب سوال و جواب میں آپ کا سوال نمبر ایک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کام کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے سی لیتے جوتوں کی مرمت کرتے اور اپنے کمرے کی جھاڑو لگاتے تھے کیا کیا کام کرتے تھے سوال ایک ہے اب دوسرا سوال ہے ہمارے پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا واقعہ لکھئے مسجد نبی یہ ہے آپ کا تعمیر کا واقعہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اینٹ اور گارہ اب بھی اٹھایا اور جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام کرنے سے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم میں سے الگ نظر آؤں کیا فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم میں سے الگ نظر آؤں یہ تو ہمارا سوال ہو گیا سوال نمبر دو اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر تین محنت کرنے والا انسان کیسا ہوتا ہے اور محنت سے کیا حاصل ہوتا ہے تیسہ جواب محنت کرنے والا انسان مہنتی ہوتا ہے اور محنت سے ترقی حاصل ہوتی ہے اس لئے سے کیا ہے اب ہمارے پاس سوال اس کے بعد ہے مندرجہ سے جملوں پر صحیح اور غلط کے نشان لگائی ہے یا آپ کتاب آپ پر بھی کر سکتے ہیں صفحہ نمبر 29 ہے آپ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہت مہنتی تھے تو اس کا جواب آپ اس طرح سے کریں گے یہاں پر صحیح غلط تو اس کا جواب ہے کہ بچپن ہی سے مہنتی سے صحیح اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ مہنت کرنے میں شرم نہیں ابھی ہم نے پڑھائی چپٹر میں مہنت کرنے میں شرم نہیں یہ بھی ہمارا صحیح جواب ہے اس کے بعد ہے مہنت کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے یہ ہے تیسرا ہمارے پاس یہ بھی صحیح ہے آپ بھی کتاب پر بھی کر سکتے ہیں صفحہ نمبر انتیس پر اب ہم اپنے یونٹ نمبر تین کے سبق نمبر تین جس کا عنوان غیبت پڑھیں گے اس کا کیا ہے اس کا مقصد ہمارے اخلاق و کردار کی تعمیر کرے گا یہ سبق ہمارے لئے کیا ہے یہ ہمارے اخلاق و کردار کی تعمیر کرے گا غیبت کیا ہے غیبت کسی کے پیٹ پیچھے کسی برائی کرنا اور وہ شخص سن لے تو اس کے دل میں کیسا لگے گا وہ کیسا محسوس کرے گا اسے برا لگے گا تو یہ سب کیا ہے یہ غیبت کہلاتی ہے ہم کسی کے پیٹ پیچھے برائی کریں گے وہ غیبت ہے اس کے بعد ہمارے پاس چگلی کیا ہے چگلی کہتے ہیں کسی بات کسی بات کی کسی کی بات فساد پھیلانے یا اس کی غرصے لڑائی کے جھگڑے سے کوئی چیز کی جائے وہ چگلی کہلاتی ہے لڑائی کی غرصے کی جائے کوئی بات وہ چگلی کہلاتی ہے عیب کیا ہے عیب ستر کا معنی ہے چھپانا اس سے لفظ الستار بنا جس کے معنی ہے بہت زیادہ چھپانے والا الستار اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے جس کا مفہوم عیبوں کو چھپانا ہے جس کا مفہوم عیبوں کو چھپانا ہے کوئی ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں عیب ہو نہیں تو کیا کہلائے گا وہ اس پر تحمت ہوگی کیونکہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے اس میں کسی کے بارے میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں اس کا عیب نہیں ہے تو اس پر کیا لگا رہے ہیں ہم تحمت لگا رہے ہیں اسی طرح سے اب ہے قرآن قریب نے غیبت کی بہت مضامت کی ہے اور مہنتی کے ساتھ اسے اور سختی کے ساتھ اسے منع فرمایا ہے ارشاد باری تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کوئی کسی غیبت نہ کرے کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش کھانا پسند کرو گے آپ کو کیسا محسوس ہوگا آپ کسی مرے ہوئے بھائی کا گوش کھائیں گے تو کیسا گن لگتا ہے نا تو اسے کیا کہا گیا ہے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد ہے مرواس غیبت بہت بڑا اخلاقی جرم ہیں غیبت بہت بڑا اخلاقی جرم ہیں اور یہ کسی زندہ انسان کا ہو یا فوت ہوئے فوت شدہ انسان کا جو انتقال کر گیا اس کا ہو یا زندہ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں دونوں کی نویت ایک یہ سخت منع کیا گیا ہے یہ ایسا جرم ہے یہ ایسا گناہ ہے جو ہمیں جنت میں نہیں لے کی جائے گا اور قرآن پاک میں بھی اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اسے غیبت نہیں کرنی چاہیے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ کیسا گناہ ہے چگلی گناہ کبیرہ ہے غیبت گناہ کبیرہ ہے ایب کسی پر ہمیں نہیں لگانا چاہیے تحمد کسی پر ہمیں نہیں لگانی چاہیے یہ بہتان ہوتا ہے ہم کسی پر لگا رہے ہیں تو وہ بہتان میں آئے گا ہمارے اور کیا ہے غیبت کے نقصانات بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی آپ ہمیشہ کیا ہے آپ رہ سے تو ظاہری بہت صحیح رہتے ہیں لیکن آپ کا کیا ہوتا ہے آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہیں نہ کہیں آپ کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ آپ نے غیبت کر کے غلط کیا اس وقت نہیں سمجھ جائے گا لیکن آپ کو بعد میں اس چیز کا احساس ہوگا تو بیٹا ہم کبھی بھی کسی کی کیا کریں گے غیبت نہیں کریں گے کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح چگلی بھی لی جاتی چگلی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کسی کی بات اگر ہم لڑائی کے غرصے کریں تو کیا ہوتا ہے ابھی آپ دو آپ کے دوست ہیں دونوں آپ تیسرے دوست کی برائی اس طرح کریں کہ جس سے لڑائی کا باعث بنیں تو وہ کیا ہو جائے گی وہ چگلی ہو جائے گی اسی طرح سے ایب بھی آتا ہے تو ایب کیا ہے آپ کسی کا آپ کو ایب پتا ہے کہ وہ اس کی آپ کلاس میں ہیں دو بچے ہیں آپ کی دو طالبیل میں تو آپ کیا کریں گے ایک کی برائی اگر آپ کرتے ہیں اس کی رائیڈنگ ایسی ہے وہ یوں ہیں تو ایک ایب ہے آپ کسی کے سامنے بتا رہے ہیں تو اس کا ایب چھپا رہے ہیں ایب بتا رہے ہیں تو وہ بتانا نہیں چاہیے کسی کے ایب اور اگر اس کی رائیڈنگ بہتر ہے آپ پھر بھی اس پر کیا کر رہے ہیں اس کی برائی سامنے کر رہے ہیں تو اس پر بہتان لگا رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات جو اس میں ہو نا وہ کیا کر رہے ہیں میں آپ کے عیب چھپائے گا دنیا میں آپ عیب چھپائیں گے تو اللہ تعالی آپ کے عیب آخرت میں بھی چھپائے گا آئیے ہم اس کی بلند خانی کرتے ہیں غیبت کی یونٹ نمبر تھری اس کا ہمارا غیبت شروع ہو رہا ہے غیبت مقصد بچوں کے اخلاف اور کردار کی تعمیر کرنا غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا کیا ہے غیبت کا مطلب کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا اللہ تعالی نے غیبت کرنے والے کو سخت ناپسند کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوش کھانا کیسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی مردہ بھائی جو انتقال ہو گیا اس کا گوش کھانا کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی شخص کی باتیں اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص ان باتوں کو سن لے تو اسے بہت دکھ پہنچے اس کی بے عزتی ہو اور لوگ اسے نفرت و حکارت سے دیکھیں غیبت کرنے سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہ لگائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبرستان میں دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ایک شخص قیبت کیا کرتا تھا اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیبت کرنے والے کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا پوچھا کہ اگر کسی شخص میں سچ مچ کوئی برائی ہو اور اس کی برائی اس کے پیچھے دوسروں کو بتائی جائے تو کیا یہ غیبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہی تو غیبت ہے یعنی اگر ہم کسی شخص کی برائی جانتے ہوئے بھی دوسروں کو نہ بتائیں اور چھپا لیں تو اس اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالی اس کے عیب کو چھپائے گا کیا فرمایا ہے جو شخص کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالی اس کے عیب کو چھپائے گا یہ ہم نے چپٹر پڑا اس چپٹر اس سبق کے بعد اس تدریس کے بعد بیٹا آپ با خوبی جان گئے ہوں گے کہ غیبت کیا ہے پہلے بھی بتایا تھوڑی وضاحت کی کہ غیبت کے بارے میں غیبت کیا ہے ابھی بھی بتا سالہ اس کے پڑھنے کے بعد کہ غیبت کس طرح سے اور قبروں میں کس طرح ہم قبرستان گئے دیکھیں ایک واقعہ بتایا کہ قبرستان گئے ہیں وہاں پہ دو قبروں میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے عذاب ہو رہا ہے کہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتے جائے گا جب بھی ہم غیبت کریں گے تو آئندہ ہم کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کریں گے کسی کی غیر موجودگی میں اگر کبھی کوئی بات ہو تو ہمیں سامنے کرنا ہے کبھی کسی کے پیچھے ہم کوئی بات نہیں کریں گے اور کسی کے عیب کو بھی ہمیں کبھی کسی کو بتانا نہیں ہے اگر کوئی عیب ہے تو آپ چھپا لیں گے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائیں گے اس کے عیب کسی کے راز رکھنا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور آخرت میں آپ کے لئے آسانی پیدا ہوگی اب ہم آتے ہیں اپنے سوال پر کیا آپ کو معلوم ہے بیٹا آپ کو اسکول کے طرف سے جو کانٹینٹ یا سولوشن مہی ہے کیا جا رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سبق غیبت پہلے تو آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے ٹائٹل پیج کے بعد پھر ہم یہ کام کریں گے اس طرح پہلے آپ لکھیں گے سوچئے اور بتائیے اس کی ہیڈنگ اس کے بعد سوال نمبر ایک کیا آپ کسی ایسے بچے سے دوستی کریں گے جو غیبت کرتا ہو کیا آپ ایسے بچے سے دوستی کریں گے جو غیبت کرتا ہو جب اس سبق کو بھی پڑھ لیا ہم نے اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد کیا ایسا کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے تو ہم جواب پر آتے ہیں جی نہیں ہم کسی ایسے بچے سے دوستی نہیں کریں گے جو غیبت کرتا ہو اب یہ کیا آپ کو معلوم ہیں سوال نمبر ایک ہے اس کا غیبت کے بارے میں حدیث نوی پہلے بھی وہ حدیث کیا ہے حدیث وہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات حدیث کہلاتی ہے حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کیجئے حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے غیبت کرنے والا جنت میں نہ جائے گا غیبت کرنے والا جنت میں نہ جائے گا اب اس کے بعدیں ہمارے پاس سوال و جواب غیبت کا کیا مطلب ہے غیبت کرنے سے کیا نقصنات ہوتے ہیں جواب غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا غیبت کرنے سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے اللہ نے غیبت کرنے والے کو سخت ناپسند کیا ہے اس کے بعد ہے ہمارا دوسرا سوال غیبت کے بارے میں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو اور عیب چھپانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تحریر کیجئے جواب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی شخص میں سچ مچ کوئی برائی ہو اور اس کی برائی اس کے پیچھے دوسروں کو بتائی جائے تو کیا یہ غیبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے یعنی اگر ہم کسی شخص کی برائی جانتے ہوئے بھی دوسروں کو نہ بتائیں اور چھپا لیں تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا پھر ہے صحیح جواب صحیح غلط ہے آپ کو صفحہ نمبر اکتیس پر ملیں گے یہ صحیح جواب چن کے خالی جگہ پر کریں غیبت کرنے سے دلوں میں ڈیش پیدا ہوتی ہے نفرت محبت عزت کیا پیدا ہوتی ہے نفرت دوسرا ہے غیبت ڈیش کا سبب بنتی ہے فائدے جھگڑے تلچسپی ایسی بات ہے ایک بری چیز غیبت جو پیٹ پیچھے کریں گے تو وہ جھگڑے کا باعث بنے گی تو وہ جھگڑے کا غیبت کرنے غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا ڈیش کھانا مال پیسہ گوشت مردار بھائی کا گوشت کھانا آپ کا گھر کا کام ہے محنت کی عزمت کے مطالق حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ایک واقعہ لکھئے یہ ہے آپ کے گھر کا کام میں امید کرتی ہوں کہ آج کی جو بھی کلاس آپ کی ہوئی ہے ہم نے پڑھا محنت کی عزمت اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا غیبت اگر اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ در پیش ہوا ہو تو ویڈیو کو بارہ بار دیکھیں آج ہماری تدریس کی آخری جو کلاس ہے اب ہم اگلی ویڈیو میں اعادہ ازباب کریں گے سب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ